السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یقیناً المؤمنون ایمان والے الذین وہ لوگ ہیں اذا جب ذکرہ ذکر کیا جاتا ہے اللہ اللہ کا وجیلت ڈر جاتے ہیں قلوبہم ان کے دل وَإِذَا اور جب طولیت تلاوت کی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتو اس کی آیات زادت ہم وہ زیادہ کر دیتی ہیں ان کو ایمانا ایمان میں وَعَلَى رَبِّهِمْ اور اپنے رب پر يَتَوَقَّلُونَ وہ بروسہ کرتے ہیں الَّذِينَ وَلُوْا يُقِيمُونَ جو قائم کرتے ہیں اصلاح نماز کو وَمِمَّا اور اس میں سے رَزَقْنَاهُمْ جو وَمَغْفِرَةً وَرْبَخْشِشَهُ وَرِزْقٌ 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 وَرِزْقَهَا كَرِيمُ معزز اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا دُكِرَ اللَّهِ یقیناً مومن تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے وَاجِلَتْ قُلُوبُهُمْ اُن کے دل در جاتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ اور جب ان پر اس اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں زَادَتْهُمْ ایمَانًا وہ آیات ان کو ایمان میں زیادہ کر دیتی ہیں وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَا وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرج کرتے ہیں وَلَائِكَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ یہی سچے مومن ہیں لَهُمْ دَرَاجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَقْفِرَةٌ ان کے لیے دراجات ہیں ان کے رب کے ہاں اور بخششیں ہیں وَرِزْقٌ قَرِيمٌ اور معزز رزق ہے پیچھے والی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اب ایمان والے مومن کسے کہتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کن کن چیزوں میں کرنی ہے ان دو چیزوں کی وضاعت کی جا رہے ہیں ان میں سے سب سے پہلی چیز مومن کون ہوتا ہے مومن وہ ہوتے ہیں پہلی علامت ایمان والوں کی یہ ہے کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں ایمان کی پہلی نشان کہ جب اللہ کا نام آئے تو دل ڈر جائے بھائیو میں یہ قیفیت آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح کے ایک مجرم ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے جرم کیا جیسے ہی اس مجرم کے سامنے پولیس کا ذکر کیا جائے کسی ایسے ادارے کا یا کسی ایسے شخص کا ذکر کیا جائے جس نے اس کا محاسبہ کرنا جس نے اس کو جرم پر باز پرس کرنی ہو اس کا جیسے ہی نام لیا جاتا ہے تو مجرم کا دل ڈڑکنا شروع کر دیتا ہے جس طرح آپ کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے شخص کیا جاتا ہے پولیس آگئے پولیس مجرم کے سامنے جب آپ پولیس کا نام لیتے ہیں تو وہ قیفیت چور کی داڑی میں تنکا تو وہ خامخواہ ڈڑھتا ہے کہ بھئی پولیس ہے تو میری شامت میری خیر نہیں ہاں وہ مجرم وہ مجرم جو ذہنی طور پر معذور ہے جو پاگل ہے دیوانہ ہے اور مجرم بھی ہے اس کے سامنے پولیس کا نام لو فوج کا نام لو عدالت کا نام لو کسی اور کا نام لو اس کو کوئی پرواہ نہیں کیونکہ اس کا ذہنی توازم ٹھیک نہیں ایمان والا مومن آدمی اپنے آپ کو رب کے سامنے مجرم سمجھتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے رب کے حق ادا نہیں کیے اللہ کے جو میرے اوپر احسانات ہیں وہ تو میں نے ادا کیے میں نے قدم قدم پہ اپنے رب کی نافرمانیاں کی میری آنکھیں میرے کان میری زبان میرے ہاتھ پاؤں میرے دل میری شرم میری سب چیزیں اللہ کی مجرم ہیں تو جب اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو میں ایک دفعہ اس کا دل دھڑ گنا شروع ہوتا ہے یہ کیفیت ہے خوف کی اور ایک دوسری مثال دیتا ہوں ایک بندے کو کسی سے محبت ہو جائے اور شدید محبت ہو اور کسی مجرس کے اندر جب اس کے حبیب کا نام لیا جائے جس سے اس کو محبت ہے جب اس کا نام لیا جائے تو اس محبت کرنے والے کا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے اس کے دل کے اندر بیچینی اور استراب پیدا ہو جاتا ہے اس کے چہرے پر بشاتشت اور اس کے جسم کے اندر چستی آ جاتی ہے کیونکہ اس کی پسند کی چیز کا نام لیا گیا تو مومن کی دو ہی کیفیتیں ہوتی ہیں یا خوف کی کیفیت ہوتی ہے تب بھی رب کا نام آتا ہے تو یہ ہنک رہ جاتا ہے اندر سے کہ میں رب کو جواب دے ہوں رب وہ جس نے مجھے پیدا کیا اس نے میرا حساب کرنے ہی کرنا ہے اور جب اس کی امید کی کیفیت ہوتی ہے تو اس وقت بھی اللہ کی محبت اس کے دل پر اتنی غالب آتی ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے جس طرح کسی کے سامنے اس کے محبوب کا نام لیا جائیں تو وہ ذہنی طور پر اور دماغی طور پر فوری طور پر کہیں اور چلا جاتا ہے اور اس کے دل کی کیفیت عجیب بن جاتی ہے یہ دونوں کیفیتیں بعض اہل علم نے اس کا معنی خوف کیا ہے اور بعض نے اس کا معنی اور کیا ہے دو ہی کیفیتیں ہوتی ہیں خوف کی اور امن کی جس کیفیت میں بھی اللہ کا نام اس کے سامنے لیا جاتا ہے اس کی حالت بدل جاتی ہے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے یہ مومن کی علامت ہے اب میں اور آپ ان نشانیوں کو سنتے بھی جائیں اور اپنا جائزہ بھی لیتے جائیں اللہ تعالی کا نام سنتے ہوئے اللہ تعالی کی آیتیں سنتے ہوئے ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے ہمارے اپر یہ کیفیت نہیں آتی وَإِذَا تُلِيَةَ عَلِهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِمَانًا دوسری علامت یہ ہے کہ جب اللہ کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے یعنی قرآنی آیات سن کے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اللہ محمد اضافہ ایمان کا ہم اگر اپنا جائزہ لیں ہم میں سے ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھیں تو قرآنی آیات سن کے ایمان کا اضافہ ہونا تو بہت بڑی بات ہے ہماری تو قرآنی آیات پر توجہ بھی نہیں ہوتی ایمان میں اضافہ تو اس کے ہوگا نا کہ جس کو سمجھ آتی ہے ہمیں تو قرآنی آیات سمجھ بھی نہیں آتی ہے اور ہماری قرآنی آیات کے ساتھ دلچسپی بھی نہیں ہے وگرنا اور ہم جب قرآن کھولتے ہیں ہمیں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے ہمیں تھکاوت اور سینکڑوں کام جمع ہو جاتے ہیں جبکہ ایمان والوں کی کیفیت یہ ہے کہ جب قرآن کھلتا ہے جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو وہ ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں اور خوف اور رجا کی کیفیت کے اندر وہ چلے جاتے ہیں جب آیتیں بڑی جاتی ہیں ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے یہ آیت دلیل ہے ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی کبھی ایمان زیادہ ہوتا ہے اور کبھی ایمان میں کمی آ جاتی ہے وَعَلَىٰ رُبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ اور تیسری علامت ایمان والوں کی یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر یقین بڑھا رکھتے توقل کا مطلب ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور دوسری طرف بظاہر شیطان کا ڈراؤا ہے کہ تُو نے اگر اللہ کا حکم مانا تو یہ ہو جائے تو کاروبار میں اگر تُو نے ایسے کیا تو یہ نقصان رشتہ داریوں میں تُو نے ایسے کیا تو یہ نقصان دوست احباب اور روز مرہ معاملات کے اندر تُو نے ایسے کیا تو یہ نقصان اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایمان والے اللہ کے حکم کے مقاملے میں ابلیس کی باتوں پر کان نہیں دھردے جو خطرات ان کو دین پر عمل کرنے میں نظر آ رہے ہوتے ہیں اس پر بھروسہ کرتے ہوئے رب پر اعتماد کرتے ہوئے وہ ان کو قبول کر لیتے ہیں ان چیلنجوں کو وہ قبول کرتے ہیں خوش دلی سے اور وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس سے نپٹ لیں گے وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اعتماد کرتے ہیں بھروسے کا مطلب اسباب پورے اختیار کرنا اور اس کا نتیجہ اللہ رب العالمین کے سپرد کر دینا چوتھی علامت مومن وہ ہوتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں نماز قائم کرنے کا معنی کئی دفعہ گزر چکا ہے باجمعات سنت کے مطابق وقت پر دوام کے ساتھ خشوہ خضو کے ساتھ یہ سب چیزیں نماز قائم کرنے میں آتی ہیں اور پانچویں علامت وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ اور ہم نے جو ان کو دیا اس میں سے وہ خرج کرتے ہیں یہاں پر دو باتیں قابل گوھر ہیں ہم نے ان کو دیا اس میں ترغیب دے رہی جا رہی ہے کہ تم جو اللہ کے رسے میں دو گے تم نہیں دے رہے تم اللہ کے دیئے ہوئے میں سے دے رہے يُنْفِقُونَ وہ خرج کرتے ہیں تو یہاں پر دوسری چیز ہے اللہ کے رسے میں خرج کرنا یعنی کہ اللہ ہی دیتا ہے اور پھر وہ ہی کہتا ہے کہ میرے رسے میں خرج کرو یہ بھی اس کی ایک رحمت ہے یہ پانچ علامتیں ایمان والوں کے اندر پائی جائیں تو وہ مومن ہیں یعنی کامل مومن وہ ہے جس میں یہ پانچ علامتیں پائی جائیں اُلَائِكَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ یہ ہیں سچے مومن جن کے اندر یہ علامات پائی جائیں لَهُمْ دَرَاجَاتُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بلند دراجات ہیں وَمَغْفِرَةُ اور بخشش ہے وَرِزْقٌ قَرِمْ تین قسم کے انعامات کا ذکر کیا درجات کی بلندی اور مغفرت اور رزقٌ قرین معزز رزق دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کے ہاں ان کے لیے معزز رزق ہے اور دنیا میں ان کا معزز رزق کیسے ہے جو ان چیزوں پر چلتا ہے اس کا بظاہر کھانا پینا دال اور آٹے پر ہی کیوں نہ منحصر ہو اللہ تعالیٰ اسی میں ہی اس کے لیے لذت اور برکت رکھ دیتا ہے اس کو اپنی دال اور نمک مرچیں کھا کر وہ سکون ملتا کہ جو کسی کو گوشت کھا کر نہیں ملتا رزقٌ قرین ان کے لیے معزز رزق ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والے بننے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی